سوٹ کیسو کا بوجھ اٹھائے زلفقار ملزا پہنچے لندن جہاں انہوں نے اسکارٹ لینڈ یارڈ حکام سے ملاقات میں اپنی مشہور زمانہ زلفی لیکس کا باکس کھول ڈالا اسکارٹ لینڈ یارڈ کے حکام سے ایک گھنٹے تک جاری دہنے والی ملاقات میں زلفقار ملزا نے بعض دسعویزات حوالے کی ان کا کہنا تھا کہ ابھی صرف ایک چوتھائی ثبوت اسکارٹ لینڈ یارڈ کو دیئے ہیں انہوں نے لندن میں اپنے قیام کی مدت میں بھی اضافہ کر دیا ملاقات میں لارڈ نظیر احمد حبیب جان اور عمران فاروق قتل کیس کی تفتیش کرنے والے پانچ پولیس اہلکار بھی موجود تھے اے آر وائی نیوز سے گفتگو میں لارڈ نظیر احمد کا کہنا تھا کہ ملزا متعدد شہائد لے کر آئے ہیں لیکن اسکارٹ لینڈ یارڈ کی دلچسپی عمران فاروق قتل کیس سے ہے زلفقار ملزا سنگین جرائم میں مبتلہ لوگوں کی بلتانوی شہریت ختم کروانا چاہتے ہیں امران فاروق شہید کے معاملے میں کافی انفرمیشن دی گئی ہے اور سکارٹ لینڈ یارڈ اس میں زیادہ انٹریسٹڈ ہے باقی کے جتنی بھی انفرمیشن ان کے پاس کافی انفرمیشن ہے ظاہر ہے انٹیریر منسٹر رہے ہیں سکارٹ لینڈ یارڈ کی نظر میں ابھی جو ہے وہ ملڈر کیس کا ہے ملڈر کیس اگر ریزولف ہو جائے جو کمیشنر صاحب نے بھی پچھلے ہفتے کہا تھا کہ جو بھی خاتل ہیں وہ لنڈن کی سڑکوں پہ ایسے کھلے گھوم نہیں سکتے ہیں ان کو ارسٹ کر کے پروسیکیوٹ کروانا ہے اس کے بعد جتنے بھی اور جو شواہد پیش کے جائیں گے وہ جنرل جو انفرمیشن سکارٹ لینڈ یارڈ کے پاس یا کیس بیلڈنگ کا مسئلہ ہے وہ اس میں مدد کرے گا ادھر ہاؤس آف لارڈز کی کمیٹی روم میں پاکستانیوں سے خطاب میں ڈاکٹرل ظلفقار ملزا کا کہنا تھا کہ ان کا واسطہ ڈرپوگ اور صفاق دشمن سے پڑا ہے انہوں نے ایم کیوں پر الزامات آئیت کرتے ہوئے کہا کہ متحدہ قومی موفمنٹ مختلف نویت کے ساڑھے آٹھ ہزار جرائم میں ملوث ہے یہ تمام مقدمات این آروں کے تحت ختم کیے گئے انہوں نے آرمی چیف جنرل اشفاق پرویس کیانی کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان میں پونے چال سال جمہوریت کے تسلسل کا کریڈٹ آرمی چیف کو جاتا ہے جہاں ظلفقار ملزا ہو وہاں کچھ حل چل نہ ہو ایسا ہوئی نہیں سکتا جی ہاں ان کے خطاب کے دوران بعض افراد نے شور شرابہ بھی کیا جس کے باعث تقریب متاثر ہوئی تقریب کا احتمام لارڈ نظیر احمد نے کیا تھا جس سے ان کے علاوہ لارڈ قربان حسین حبیب جان اور پی جے میل نے بھی خطاب کیا موسیقی